اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ سمپل سا چھٹ پٹ سا الگوشت بناؤں گی اور اس کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے لسن پیاز ادرک اور لسن کا میں نے یہاں پیسٹ پلا کے فریز کیا ہوئے تو وہ جائے گا تقریباً 1.5 سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک نارمل سائز کی پیاز میں نے لی ہے اور دو ٹاماٹر لی ہے جس کا پیسٹ پلا کے ہم یوز کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو سٹیم لگا دیں گے جیسے ہی مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں واقعی طرح شامل کریں گے سٹیم لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا تھا اب اس کو ہم سپون کی مدد سے ہی سوفٹ کر لیں گے یہ لتنا بھی اس میں پانی ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ مسالہ بھی گل جائے گا یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے شامل کر دیا ہے ایک چمرچ نمک اور اس کے ساتھ اس میں ہم باقی سپچز ایڈ کریں گے یہاں پہ جائے گی اس میں ایک ٹیبل سپون لال پیسی ہوئی باریک پیسی ہوئی مرچ اور اس کے ساتھ جائے گی ہاف ٹی سپون حلدی آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینلٹ کو سبسکرائب کریں اور ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے تاکہ اس میں جتنا بھی کچھا پڑنا ہے وہ ختم ہو جائے اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور مسالہ اچھا سا ریڈی ہو جائے تقریباً ساتھ سے آٹھ مرت کی بنائی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھا سا اس میں ایک ریڈ کلر آ گیا ہے اور ہمیں یہی ریڈ کلر چاہیے تھا اب یہاں پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن جو کہ میرے پاس فریز پڑا ہوا تھا اور آپ کے پاس چکن اور گوش کو بھی فریز پڑا ہو اور آپ کے پاس اچھا میں سے گیسٹ آ جائی ہے گھر میں کچھ بنانا ہو آپ نے تو آپ اس کو بہت جلدی سے بڑا کر فری ہو سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں چکن شامل کر دی ہے اور اس کی بنائی کرنے کے بعد اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں چار عدد آلو جو کہ نارمال سائز کیے تھے اور ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے چکن یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے ہاف کےجی اور یہ سب کو جس میں شامل کر کے اس کی ہم بنائی کریں گے اور اس کو ہم پانی ڈالنے کے بعد سٹیم لگا دیں گے تقریباً تین منٹ کی سٹیم میں آلو اور چکن بہت اچھے سے گل کے ریڈی ہو جائیں گے لیکن سالنڈ مناتے ہوئے آپ سالنڈ کے جتنی اچھی بنائی کریں گے سالنڈ کا ٹیسٹ اتنا ہی نہیں کر کے آئے گا تو بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں یہاں پہ پانی شامل کر کے اس کو تین منٹ کی سٹیم لگا دیں گے اس سٹیم میں آلو اور چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائیں گے اور سالنڈڈی ہو جائے گا آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن کے لیے بیرائی کا ضرور پرس کر دیا کریں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو سکے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیم لگانے کے بعد سالنڈ کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کر لیتے ہیں ریڈی ٹو ایٹ اور ریڈی ٹو سرف ہے اس طرح سے شوربے والے سالنڈ کو آپ کرم کرم نان کے ساتھ یا خمیری روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور یہاں میں جھٹ پٹ سے بننے والے آلو چکن کے سالنڈ کو ریش آؤٹ کر چکی ہوں ریڈی ٹو ایٹ اور ریڈی ٹو سرف ہے نیکس ٹائم میں آؤں گے ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی کے ساتھ ایک جھٹ پٹ سے بننے والی چیز کے ساتھ تب تک کہ اتنا خیال رکھئے گا فیم آداللہ